پھر معصوم فرماتے ہیں کہا لیکن جنابِ خاتونِ جنت بطول ہیں تب بطول اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا ولادت سے لے کے شہادت تک ایک لہرہ عبادت سے خالی نہ ہو جنابِ مریم بھی بطول ہیں لیکن جنابِ فاطمہ بطولِ ازراہ ہیں فخرِ مریم ہیں کہ جس کا پوری زندگی کوئی لہرہ عبادت سے خالی نہ ہو وہ بطول ہیں پھر دوسرے مقابلے فرماتے ہیں کہا کہ گواہی پیمبر فرما گئے تھے کہا کہ اگر دو مستورات گواہی دیں گی تو ایک مرد کے مقابلے میں شمار ہوگی لیکن اگر میری بیٹی فاطمہ کسی مرد کے مقابلے پر گواہی دے تو اس مرد کی گواہی رد ہے میری بیٹی کی گواہی قبول ہے اس لئے کھل کے لئے پیش کر سکتا ہوں میراس کے متعلق چھتے ماں فرماتے ہیں کہا کہ میراس ناقص ہے یعنی آدھی میراس ہوتی ہے کہ اللہ نے جناب خاتون جنت کو تین بھائی دیئے تھے لیکن تینوں کو بچپنے میں اٹھا لیا کہا تاکہ بی بی کی میراس میں بھی کوئی ان کا شریک نہ ہو اللہ اکبر کہا میراس میں کوئی بی بی کی شریک نہ ہو پہمبر اسلام کے تین بیٹے ہیں بچپنے کے اندر جناب قاسم ہیں جناب عبداللہ جناب خدجہ سے اور جناب ابراہیم جناب ماریہ سے تین بیٹے تینوں بچپنے میں دو دو برس قسم میں انتقال کر گیا عزیز آنے گرامی یہ خاتون جنت ہیں جن کے لیے میراس میں کوئی شریک نہیں ہے اب قرآن کی آیت ہے وَآَا جَدَا الْقُرْبَ حَقَّهُ اپنے قرابتداروں کو ان کا حق دے لیجئے آیت کا نازل ہونا تھا پہمبر اسلام نے فوراں جناب سیدہ کو فدق دیا عزیز آنے گرامی جب بعد نے مسئلہ اٹھا تو بی بی نے فوراں کچھ جو مسائل پیش کیے مسئلہ کہاں پہ اٹھا سب کے ذہنوں میں مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے عزیز آنے گرامی جب ایک مسئلہ بنا فدق کے متعلق تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ قائدت علیت ہے ہمارے حفظ میں یعنی law of possession انگریزوں نے بھی اسلام ہی سے لیا ہے جو چیز جس کے قبضے میں ہو وہ اسی کی ہے ماشاءاللہ یہ امامہ میرے پاس ہے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرا نہیں اس کا ہے تو دلیل مجھے نہیں چاہیے کہ ثابت کروں یہ میرا ہے جو دعویٰ کرے گا کہ اس کا ہے وہ دلیل لائے گا وہ گواہ لائے گا وہ شاہد لائے گا وہ ثبوت لائے گا وہ ثابت کرے گا کہ امامہ اس کا عزیز آنے گرامی جب ایک مرتبہ کسی نے کہا کہا کہ فدق ہم نے لے لیا بی بی نے کہا کہ مجھ سے دلیل مت مانگو میرے اب تک خادم وہاں نوکر کام کرتے تھے تم ثابت کرو تمہارا کیونکہ میرے وہاں پہ خادم کام کرتے رہے تم نے ہدایا ہے تو کہا پہلی بات کہ میرا ہے نمبر دو جب ای نے کہا کہا کہ اگر قرآن کی آیات کو مانتے ہو تو قرآن میں واتحظ القربہ حق پہ ہو اور بتاؤ مجھ سے زیادہ قریبی پہمبر اسلام سے کون ہوگا کہ میں سب سے قریبی ہوں قربہ کو جو حق دیا ہے وہ مجھے دیا ہے کہا نہیں مانتے ہو تو خمس ہے وہ بھی صرف اہلِ بیتہ علم السلام کا حق ہے نہیں مانتے ہو تو میراس ہے بہت تیزی سے سارے کے سارے بحثوں کو پیش کر رہا ہوں سزانے گرامے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اگر بات پہنچ رہی تو میں آگے بڑھ جاؤں گا کہیں وضاعت کی ضرورت تو نہیں ہے تو کہاں کہ پہلا فی ہے انفال ہے ایک ہے مالِ غنیمت جب پہمبر جاتے تھے جنگ پہ تو جب سب جنگ کرتے تھے پہمبر اسلام سب میں تقسیم کرتے تھے پیادوں کا حق کم ہوتا تھا سواروں کا زیادہ فاتح کا سب سے زیادہ اور جو جنگ کے فتح ہونے کے بعد پہنچتے تھے ان کا بھی پہمبر حصہ رکھتے تھے کہ بادن فتحی سے ہی پہنچ گئے ہو جنگ جیت چکا ہوں اس کے بعد بھی پہنچ چکا ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو عزیز آلہ کی رامی پہمبر نے فرمایا کہ جہاں مالِ غنیمت ہو یعنی اگر جنگ ہو اور فتح ہو تو وہ سب کا اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا تھا لیکن اگر جنگ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں انفال یا فید فید یا انفال عزیز آلہ کی رحمی خیبر کو فتح کیا تھا فتح کو فتح نہیں کیا تھا صرف خیبر کی فتح کا تذکرہ سن کے یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ رکھ لیجئے تو پہمبر نے کہا دیکھو یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے اللہ نے مجھے دیا پہمبر کو آیت نازل ہوئی کہ وَا آتِذَلْ قُرْبَ حق ہو قرابت داروں کو ان کا حق دے دے کہا سیدہ فتح آپ کا عزیز آلہ کی رحمی تو جس پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی وہ جنابِ ختمی مطبط کا فیح ہے انفال ہے بی بی نے کہا کہ اگر پہلا کہ میرا حق بنتا ہے فیح اور انفال میں ہے نمبر دو اگر نہیں مانتے تو خمس ہے نمبر تین اگر نہیں مانتے تو میراث ہے تو کسی نے کہا کہ پہمبر اسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے بی بی نے کہا کہ ہر بات پہ مجھ سے گواہی مانگتے ہو کہ جو میں آیت پیش کرتی ہوں یا حدیث پیش کرتی ہوں اس پہ گواہ لے کے آؤں تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس حدیث کے اوپر کہنے پہمبر نے مجھ سے تنہائی میں کہی تھی کہ میں کیسے ماننوں میرے بابا نے ایسی حدیث کہی ہوگی یہ حدیث کو ہو ہی نہیں سکتی کہ کیوں کہ کیونکہ قرآن کی مخالفت ہے کہ میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تو وہ قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے عزیزان کے راہ میں بی بی نے فورا پیش کیا کہ قرآن کی میرے بابا مخالفت نہیں کر سکتے یہ جو تم نے پیش کیا ہے اس کے اندر پوری سراحتن مخالفت ہے قرآن کی کیونکہ یہ کہہ رہے ہو کہ نہ انبیاء کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث قرآن میں دو ایسی آیات ہیں وَوَرِسَا سُلِمَانُ وَدَعُودَا سُلِمَان دَعُود کے وارث ہوئے سُلِمَان بھی نبی دعوت بھی نبی جو وارث ہے وہ نبی جس کا وارث ہے وہ نبی تم کہتے ہیں انبیاء کا کوئی وارث نہیں وہ کسی کے وارث نہیں دوسرے مقام پہ کہ جنابِ زکریہ نبی تھے مانتے ہو کہاں کہ ان کے بیٹے جنابِ یحییٰ نبی تھے کہ وہ بھی نبی تھے کہ جنابِ یحییٰ کی قرآن کے اندر دعا ہے جنابِ زکریہ کی قرآن میں دعا ہے ربِ حبی پرور دکھا رہا مجھے ایک بیٹا عنایت فرما یرے تو نہیں ویرے تو من آلِ یعقوب جو میرا بھی وارث ہو اور سارے آلِ یعقوب کا وارث ہو کہ آلِ یعقوب جنابِ یعقوب نبی یوسر قصب کے وارث کا نام یحییٰ ہے عزیز آنے کے لئے بی بی نے آیات کو پیش کیا اب ایک مرتبہ کا آگا کہ ٹھیک ہے آپ گواہ لائیے کہ فتح کا آپ کا میں دے دیتا ہوں بی بی نے کہا میرے پاس گواہ ہیں علی ہیں اور ان میں ایمن ہے حسنین ہے کہ علی آپ کے شہر ہیں ان کی گواہی قبول نہیں بی بی نے کہا کوئی دلیل تو دے کہ شہر کی گواہی بی بی کی حق میں قبول نہیں نہ قرآن میں کوئی آیات ہے نہ پہمبر کو کوئی فرمان کہ نہ ہے قرآن کے در کوئی آیات ہے کہ بیٹے کہ یہ چھوٹے ہیں کہ تمہیں اس بات کا خیال آئے یہ چھوٹے ہیں جب پہمبر نے اعلان کیا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن والحسین جوانان نے جنب کے سردار ہیں تو پہمبر کو کیوں خیال نہیں آیا کہ بچوں کو سرداری عطا کر رہے ہیں کہ جب بچپنے میں سردار بن سکتے ہیں تو گواہ کیوں نہیں بن سکتے کہ یہ عام بچے نہیں ہیں یہ حسنین ہیں کہ ام ایمن کہ نہیں یہ مصدور ہیں ایک ان کی گواہی آدھی ہے کہ مجمع سے جناب ام ایمن نے کہا کہ ایوہ الناس ہیں لوگو یاد ہیں پہمبر اسلام نے کہا تھا اگر ام ایمن گواہی دے تو اس کی گواہی پوری ہے عزیز آنے کے رامی یہ محول ہے جو جناب سیدہ نے پورے دربار کے میں بنایا اور اس طرح سے اپنے حق کا تعرف کروایا اور بڑی تفصیل سے میں آج پشک کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج آخر مجلس ہے یا قسمت یا نصیم میں سے نہ جانے اگلے برس کون ہوگا کون نہیں ہوگا اگر چند دنوں کو پر غور کی جگہ عزیز آنے کے رامی مجمع کی توجہ ہے میرے صاحب عزیز آنے کے رامی کون ہے جناب سیدہ جب یہ آپ نے ایک مرتبہ پورے دربار میں تعرف کروا دیا نا روایت کے الفاظ ہے جب آپ چل رہی تھی تو سب کے سب جو مصورات چاروں طرف آپ کے جھرمت تھا ایک پردہ لگایا گیا تھا تو سب مصورات کہہ رہی تھی بی بی کے چلنے کا انداز جناب ختم مرتبہ جیسا ہے اور بی بی کے ہاتھ میں اصلاح ان کے بابا کا تھا لیکن جب دربار سے واپس آ رہی تھی تو یہ عالم تھا کہ بی بی کے برکہ زمین پہ خط کھینچ رہا تھا اور بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا بی بی کے روایت کے مطابق بال سفید ہو چکے تھے اور جب واپس آ رہی تھی تو مصورات کے درمیان میں روتی ہوئی واپس آ رہی تھی اور جب واپس آئی ہیں تو گھر میں آنے کے بعد دروازے پہ دو شہزادے کھڑے ہیں سات اور آکھ برس کے دونوں نے سوال کیا کہا امہ حق مانگنے گئی تھی حق مل گیا تو بی بی نے جمعہ کہا دیکھا دونوں شہزادوں کا مجرم حق نہیں ملا لیکن آگے بڑھیں روایت کے الفاظیں ایک بچی کو دیکھا جو پانچ یا چھے برس کتھی جن کا مورخین نے تاریخ میں نام زینب کبرا بتایا ہے بی بی نے اس بچی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے اور کچھ دیر تک بھی بھی دیکھتے نہیں اس کے بعد سینے سے لگا کے بہت گریہ کیا کہا بیٹی میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ آپ بھی دربار میں جائیں بیٹی جو آج میں درباروں کا حال دیکھ کے آئی ہوں درباروں کا حال کچھ اچھا نہیں ہے بیٹی جو آج میں دیکھتے ہوا جو آج میں دیکھتے ہیں جو آج میں دیکھتے ہیں بیٹی جو شکت بھی لگا مجھے بیٹی جو آج میں دیکھتے ہیں موسیقی